میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمچ پر ایک دن میں پچاس بار دور دے پاک پڑھے گا کتنی بار؟ پچاس بار کتنی بار؟ پچاس بار پچاس بار دور دے پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کٹس مردن نیشنل کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے اور ہم آپ تمام بچوں کو اور کٹس مردن نیشنل کی ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں انشاءاللہ آج بھی آپ کو اس سے بہت کچھ شیکھنے کو ملے گا تو آئیے آج کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں اور آج کا سوال یہ ہے بتائیے مسجد حرام کس شہر میں ہے؟ ہم آپ کو روزانہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ آسان سوال ہو بچوں کے لیے آسان سوال ہو اور وہ خود اس کا جواب دیں تو آج بھی بہت ہی آسان سوال ہے کہ مسجد حرام کس شہر میں ہے؟ دو ہاتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں باقی دو نہیں ہوئے تیسرا بھی ہو گیا جی عبدالحادی بھائی آپ کو نہیں معلوم مسجد حرام افان بھائی مکہ شریف مکہ شریف اور ہنزلہ بھائی مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ تو مکہ شریف میں مسجد حرام ہے تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھائے پیارہ پیارہ مکہ بھی دکھائے اور مسجد حرام کے بھی حاضری نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی جیرامین صلی اللہ حریف وآلہ وسلم تو یہ آج کا سوال ہم نے آپ کو دے دیا تو آپ آپ نے اب جواب دینا ہے تو پھر آئیے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک پیاری حدیث میرا پیارہ دین میرا پیارہ دین یارے بچوں اور گیٹس مدینہ چینل کے ناصرین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث اور اس سیگمنٹ میں ہم حدیث سے پاک یاد کرتے ہیں عبدالحادی بھائی آج آپ فرسٹ ٹرام آئیں تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں حدیث پاک ہمیں ساتھ مل کر یاد کریں اور باقی بھی جو یہاں پر موجود ہیں آپ نے ہمیں ساتھ حدیث پاک یاد کرنی ہے آج بھی ایک آسان سی حدیث پاک ہے جو جلدی یاد کرے گا اچھے انداز سے یاد کرے گا اسے انشاءاللہ ٹائٹل دیا جائے گا اور ٹائٹل ہوگا ذہین بچے کا ٹائٹل ہوگا اور اس کے علاوہ اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر سینڈ کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی پیچرز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ حدیث پاک یاد کریں تو آج کی جو ایک پیاری حدیث ہے یہ وہ سکرین پر دیکھتے ہیں العلم خلیل المؤمن اور اگر مقف نہیں کریں گے تو العلم خلیل المؤمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فنمان ہے علم مؤمن کا دوست ہے علم مؤمن کا دوست ہے تو آسان حدیث پاک ہے لفظ بھی کم ہیں اور ہیں بھی آسان تو انشاءاللہ کوشش کریں جل سے جلد اور اچھے انداز سے یاد کریں العلم خلیل المؤمنی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم مؤمن کا دوست ہے جی تو سیگمنٹ ہے ہمارا اور پیارے بیرے بچے ہمارے ساتھ کون کون نیا چہرہ آپ عبدالحادی عبدالحادی ماشاءاللہ اچھے سے مسکر آگے آپ بتایا عبدالحادی بھائی کیا کرتے ہیں سوچ میں پڑ گئے بھائی سوچ رہے کیا کیا کرتے ہیں کہاں کا ملے چل رہی ہے کون کون سے آفیسز میں کون جاب کرتے ہیں پڑتے ہی ہوں گے نا وہی بتا دیں دارال مدینہ وہیتنا سو دو پڑھانا تھا دارال مدینہ میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں دارال مدینہ میں کون چی کلاس میں اور کلاس پور اور کلاس میں پڑھتے ہیں دارال مدینہ کیا ہے دارال مدینہ ایک سکول کا نام ہے سکول کا نام ہے اچھا بھئی اس سکول میں کیا ہوتا ہے سکول میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہر سکول میں پڑھائی جاتا ہے اس سکول کی کیا خرصیت ہے بھائی سب بدا ان کا اسکول ہے وہ بڑھتے ہیں وہ بدا نہیں رہا آپ لوگ بتا رہے ہیں آپ کا اسکول ہے نا کیا ہوتا ہے دارمدینہ میں پڑھایا جاتا ہے بھائی اچھا آپ بھی دارمدینہ میں ہوتے ہیں چلے آپ بتا دیں کیا پڑھایا جاتا ہے سلامی تعلیمات سکھائی جاتی ہے والدہ کا عدب کرنا سکھائی جاتا ہے صحیح اور سائنس بغیرہ مہت یہ نہیں پڑھاتے ہیں یہ بھی پڑھاتے ہیں یعنی دینی دنیاوی دونویں تعلیم ہوتی ہے ایسا ہے یہ بتانا تھا بھائی نام کیا تھا آپ کا عبدالحادی عبدالحادی یہ بات بتانی تھی سکول تو اور بھی ہوتے بہت سارے ہوتے لیکن یہ سکول بنایا ہے دعوت اسلامی نے جس کا نام ہے دار مدینہ جس میں مہت بھی ہوتی ہے سائنس بھی ہوتی ہے ہوتی ہے یہ چیزیں بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ میں اسلامی تعلیمات بھی ہوتی ہیں اور ایک محول پروائیڈ کرتے ہیں سنت اپر آئے ہیں آپ کا یونی فارم بھی سنت ہو بڑا اس میں بھی ماما ہوتا ہے ماشاءاللہ تو یہ خوبصورت چیز ہے دعوت اسلامی کی کہ آپ کو میتز بھی پڑھا رہے ہیں سائز بھی پڑھا رہے ہیں اور جو ساری چیزوں ہوتی ہیں وہ سبجیکٹ بھی ہیں اور ساتھ میں دین بھی پڑھا رہے ہیں اور دینی تربیت بھی دے رہے ہیں خالی پڑھا نہیں رہے بتا کے بھیج دیا بلکہ ایک محول بھی پروائیڈ کیا جا رہا ہے تو دعول مدینہ کہاں ہیں الحمدلللہ پورے ملک میں بلکے دنیا بھر میں مختلف جگہ پر دعول مدینہ موجود ہیں تو آپ بس تھوڑا سا تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد بچوں کو دعول مدینہ میں یا مدرست المدینہ میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ ان کی تربیت بھی ہوگی اور دینی دنیاوی تعلیم بھی ملے گی اب تو مدرست المدینہ میں بھی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کہیں کہیں شامل کی جا رہی ہیں آج کی حدیث پاک تو بتا دی ہے ہمارے جو اے صفی اللہ بھائی نے آئیے دیکھتے ہیں کون یاد کرتا ہے جلدی سے حدیث پاک یاد کرنی ہے العلم سنائیں دوبارہ عبداللہ عدی بھائی خلیل المؤمین خلیل المؤمین یاد ہو گئی افان بھائی خلیل المؤمین اتنا نہیں سنائیں خلیل المؤمین دوبارہ خلیل المؤمین مؤمینین مؤمینین نہیں مؤمینی مؤمینی عل 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 علمو خلیل المؤمینی علی علم خلیل المؤمینی علم مومن کا دوست ہے علم مومن کا دوست ہے جو سنایا گا جلدی سب سے پہلے اور صحیح صحیح اور اچھے انداز سے پھر وہ ذہین بچے بھی بنتے ہیں ہم اس کو ٹائٹل دیتے ہیں تو آج آپ ہمارے پروگراب میں آئے ذہین بچے بن کے جائیں گے نہیں چلے بھئی دیکھتے ہیں اب آپ نے سنانا ہے علم مومن کا دوست ہے علم مومن کا دوست ہے کون سنائے گا ہنزلہ بھائی عبدالحادی بھائی بھی پہلے ہنزلہ بھائی سے سنتے پھر عبدالحادی بھائی غلطی ہو رہی ہے ایک نہیں دو دو ہو گئی ہیں دوبارہ سوچ سکتے ہیں ابھی ٹائم ہے عبدالحادی بھائی علم مومنین تو بیچ بس ایک ورڈی کھا گیا پورا علم اس کے بعد ایک ورڈ اور تھا احیان بھائی آگے کوئی نہیں سنا رہا بھائی ہمارے حمزہ بھائی نے ہاتھ اٹھا اور ہمزہ بھائی یہ طرف چلتے ہیں ہمزہ بھائی کو مائک دیں سیدھے ہاتھ سے جی العلم خلیل المؤمنی سبحان اللہ اور ترجمہ علم مؤمن کا دوست ہے سبحان اللہ اور آج کے ذہین بچے بن گئے ہمارے ہمزہ بھائی سب کہہ دیں مبارکو 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 مبارک بات دینی چاہیے نا کوئی آگے بڑھ جائے تو ماشاء اللہ حمزہ بھائی جو ہے وہ مقابلے میں بھی نہیں تھے آگے سے پیچھے سے آگے ترین بچے بن گئے آپ لوگ کیا کر رہے تھے بھائی چلے بھائی اب سنایا علم علم خلی خلیل خلیل المؤمنین مؤمنی ترجمہ علم علم مومن کا علم مومن کا دوست ہے دوست ہے عبدالعادی بھائی علم خلیل المؤمنی مومن ترجمہ علم علم مومن کا دوست ہے دوست ہے ہم کون ہے مومن کا دوست ہم کون ہیں ہم مسلمان مسلمان اور انسان مومن بھی ہے نا مسلمان مومن مومن مسلمان ٹھیک ہے تو ہم مومن ہے تو ہمارا کون دوست ہونا چاہیے علم جی علم دین خاص طور پر ہمارے کیا ہونا چاہیے دوست اور علم کہاں سے آتا ہے کتابوں سے آتا ہے علماء کے سیکھنے سے آتا ہے مدنی چینل دیکھنے سے بھی آتا ہے مدنی مذاکرے دیکھنے سے بھی آتا ہے کہاں کہاں سے علم دین حاصل کر سکتے ہیں مفان بھائی جلدی سے بتائیں دعوت اسلامی سے دعوت اسلامی سے دعوت اسلامی سے کیسے حاصل کریں گے جی انزلہ بھائی واقعی مکتبت المدینہ کی کتابیں مکتبت المدینہ کی کتابیں ان کو ہم اپنا کیا بنا لیں دوست بنا لیں دیکھیں ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں بھائی عبدالعادی بھائی کیا کیا ہوتا گھر میں سوفے ہو دیں بیڑھنے کے لیے لیٹنے کے لیے بستر ہو دیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچے ان کے کیا کیا ہوتے ہیں کھلونے ہوتے ہیں اچھا اب یہ ذرا دیکھیں ایک منٹ کے لیے جو گھروں پر موجود ہے خاص طور پر آپ جہاں روم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں ادھر کر کے دیکھیں کتابیں کتنی ہیں ہمارے گھروں میں نورملی کتابیں کتنی ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر جو ہے وہ گلدان ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہوں گے پھول نہیں رکھے اس کو کیا کہتے ہیں سفیر اللہ بھائی انگلیش میں کیا کہتے ہیں اور جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سجانے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں وہ رکھتا ہے جو گھروں میں وہ ادھر ادھر دیکھیں سجاوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی لیکن کوئی ایک شیلف ہے جس کے اندر بکس موجود ہوں سجانے سنت نیکی کدعوات اور میرے گھر میں ہے بڑی اچھی بات ہے جس کے گھر میں ہے وہ اس کا ہے شکر الحمدللہ کہ ہمارے گھر میں کیا موجود ہیں کتاب ہے اچھا ایک ہوتی کورس کی کتاب ہے جس سے ہمارا مقصد ہوتا ہے امتحان دے کے پاس ہونا ہے اس کے بعد بعض وقت تو وہ ردی میں بیچ رہے ہوتے ہیں اگرچہ ان کو بھی اس طرح سے بیچنا نہیں چاہیے کہ پھر پتہ نہیں وہ زمین پر پڑھی ہوں گی کیا کیا ہوگا لیکن ایک تو ہوتی ہے کورس کی کتاب ہے اس کے علاوہ دین علم دین حاصل کرنے کی بکس کوئی ایسی کتاب ہے جس سے ہم نماز کے مسائل سیکھ سکیں ہمارے گھروں میں ساری چیزیں ہیں ہو سکتا ہے شوس کی کتنی کتنی جوڑیاں چپلے کتنے ہو جوڑیاں یہ شادی میں پہننے کی ہے یہ عید میں پہننے کی ہے وہ بہت ساریوں کیا کہنا چاہتے ہیں احیان بھائی میرے گھر میں بھی نمازی احقام اسلام کی بنیادی بات ساتین پڑھی ہوئے پڑھی ہوئے رکھی ہوئے رکھی ہوئے یہ دیکھے نا یہ بات ہوئی تو یہ علم مومن کا کیا ہے دوست دوست ہی ہے نا تو دوست اس کو کیسے ہمیں بنائیں گے تو دوست ہوگا نا مومن جو اس کا تو دوست ہوتا ہے ہم مومن تو ہیں لیکن علم نام کا ہی سیکھنے جاتے ہیں علیکہ علم سیکھنے کے بہت سارے زنا ہے علم سیکھنے کے کون کون سے ذریعہ ہوتے ہیں دعوت اسلامی دعوت اسلامی میں کیا کیا ہوتا ہے احیان بھائی کہاں کاسے سیکھ سکتے ہیں علم دین مدنی چینل مدنی چینل میں خاص طور پر مدنی مزاکرے اور مفتیان کرام بھی تو شیف لاتے ہیں دعوت اسلامی سنت اور مدنی قافلے بھی تو ہوتے ہیں دعوت الادی بھائی کچھ نہیں بتائیں گے مدنی قافلے اور دعوت مدینہ آپ تو خود دعوت مدینہ میں ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو دعوت مدینہ مدرست المدینہ بیجیں اور علم کو دوست بنانے کا ایک بہت زر بردہ ذریعہ ہے کہ کتابوں کو دوست بنائیں کس کو دوست بنائیں کتابوں کو اپنے بچوں کو کتابیں پڑھائیں ہمیں بولنے کا بہت شوک ہوتا ہے پڑھنے کا شوک نہیں ہوتا ہر چیز پر ہم سے بلوالو گھنٹے پوچھو پڑھا کندرہ پڑھا کہیں نہیں ہوتا پس ادھر ادھر کی سنی سنائی کچھ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو اچھی ایتھنٹک معلومات حاصل کریں اور اس کے لئے کتابوں کو اپنا دوز بنایں اور اس کے لئے بہت اچھا آپ کے پاس ذریعہ ہے مکتبت المدینہ ادھر ادھر اسلامی کی جو شائع کردہ کتابیں ہوتی ہیں ایتھنٹک ہوتی ہیں بڑی موتبر مستند ہوتی ہیں تو ان کو اپنا دوز بنائے گھر میں رکھے خود پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں بچوں کے لئے بڑی زبردست بک جو ہے وہ مکتبت المدینہ شائع کرتا ہے تو وہ ان کو پڑھائیں کہ انشاءاللہ ان کی تربیت بھی ہوگی والدین اپنے بچوں کو یہ بکس پڑھائیں گے تو وہ آپ کے اطاعت گزار بنیں گے آپ کے فرمابردار بنیں گے کیونکہ اس میں والدین کی حضمت بتائی جاتی ہے والدین کی کس طریقے سے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے ان کی بات ماننی ہے تو اپنے بچوں کو یہ کتابیں پڑھائیں اور اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائیں جہاں پر جو ہے کتابیں لاکر رکھنی ہے ٹھیک ہے بھئی سب نے جس کے ہر نہیں ہے تو جو بچے ہیں وہ اپنے اببو سے بولیں بھئی ہمیں جو ہے وہ مکتب دل مدینہ کی کتابیں چاہیئے بچوں کے لیے بھی بڑی زبردست سی جو ہے وہ انبیاء اکرام کی مختلف کہانیوں کے مطلب واقعات جو ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ شائع کیا ہے تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور بھی بڑی زبردست مکتب دل مدینہ جائیں آپ وہاں مل جائے گی کیا کہہ رہا ہے فن بھائی ایک ہے اور بھی ہونی چاہیے نا تو اور بھی کتابیں آنی چاہیے جی ہنزلا بھائی دودھ پیتا دودھ پیتا مدی منہ ہی تو اور بھی ہیں پھر امیل اللہ سنت کی بھی لکھی ہوئی بعض کتابیں ہیں اس طرح بچوں کی بھی ہیں بڑوں کی بھی ہیں تو انہیں گھروں میں رکھنی چاہیے رکھنا چاہیے جی سفیلہ بھائی کہہ گئے نہیں مہنامہ فیضان مدینہ بچوں کا بھی ہوتا ہے یہ بڑا اچھا ہے ایک کام اور کر لیں بھائی مہنامہ فیضان مدینہ کو سبسکرائب کرا لے سبسکرائب کسے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو ہے یعنی بکنگ کرا لیں اس کی وہ سالانہ بکنگ جو ہے وہ پورے سال آپ کے گھر پر خود بخود ڈیلیور ہوتا رہے گا تو اس میں بچوں کے لئے بھی ہے بڑوں کے لئے بھی ہیں بچوں کے لئے بھی اس میں زبردست کہانیاں ہیں تو بچے ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں تو وہ بچے بہت سارے کام کروا لیتے ہیں بڑوں سے تو آپ اپنے بڑوں سے کہہ کر جو ہے نا یہ مہنامہ فیضان مدینہ کیا چیز مہنامہ فیضان مدینہ وہ صرف ایک مہینے کا نہیں پورے سال کا لے لیں اس کو ٹھیک ہے جی وہ آپ کے گھر پر ڈیلیور ہو جائے کرے گا تو اس میں بڑوں کے لئے بچوں کے لئے خواتین کے لئے سب کے لئے بہترین دینی مواد ہے تو وہ مہینے کا مہینہ آئے گا اور اس میں رکھ لے گا اس کو پڑھنا ہے ایسا نہیں وہ آ جائے گھر پر پھر اس کے بعد وہ جہاں پر ردی کا اپنے ڈھیر بنانا ہوتا ہے اس ڈھیر میں ضافہ ہوتا چلا جائے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو پڑھنا ہے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے علم خلیل المومنی علم مومن کا اللہ تعالیٰ علم کو ہمیں اپنا دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے جی تو ابھی زہین بچے تو ہمارے آج حمزہ بھائی بن چکے ہیں تصویروں کی طرف چلنا ہے سفیل اللہ بھائی جی تصویریں دیکھتے ہیں آج کون کون سی آئی ہیں ایک پیاری حدیث ذکر الانبیاء من العبادت انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے یہ ہیں اقرابطول ڈی آئی خان سے اور بڑے اچھے چیز کیا بنایا بھائی سفیل اللہ بھائی بتائیں گے اور ڈیزائننگ کیا ہے اور آگے حدیثیں بھی سفیل اللہ بھائی بتائیں گے اب سنائیں گے ڈبے بنائیں ڈبے بنائیں باکس بنائیں باکس ربے کی بات ہے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے سجاوٹ کی کوشش کی ہے جی سفیل اللہ بھائی آگے لے کے چلیں نیکسٹ عجوہ خجور جنت سے ہے اور خجور کا درخت بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک پکھی ہے زینب اتاریہ کشمیر کولونی گجرہ والا سے ماشاءاللہ بات اچھے سے یہ خجور کے درخت بھی ہے لیکن اس میں خجوریں نہیں ہیں خجور کے درخت تو ہیں خجوریں نہیں ہیں اگلی دفعہ خجوریں بھی بھیجئے گا پیرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجوہ من الجنت ماشاءاللہ عجوہ خجور جنت سے ہے یہ ہماری اسمہ فاطمہ پاک پتن سے ماشاءاللہ اور یہ کیا سائن کی اپنے ساتھ میں اور بڑا لکھا تو بڑے اچھے انداز سے تو یہ ہماری اسمہ باجی نے لکھایا لکھوا کے اپنا نام بھی لکھوا کے بھیجا ہے خیر آپ نے لکھایا کسی نے لکھا ہے چھوٹے بچے اچھے انداز سے لکھے کم ہوتا ہو سکتا تھوڑی بڑی بچی انہوں نے لکھا اور سیکھا ہو یہ کام ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتتہ فرمائے تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں پیارے پیارے انداز سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آسی لوں گے اور جو حدیثیں بھیجتے ہیں ہمیں تو تصویر بیج دیتے ہیں لکھی بھی حدیث کس کے پاس ہوتی ہے آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کا کیا رکھنا ہے پھر عبداللہ دی بھائی خیال رکھنا ہے کیا کرنا ہے ایسا نا کہ پھر وہ ادھر 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 اڑھ رہی ہو جی کیا کہہ رہے ہیں فتنی نہیں چاہیے نیچے گرنی نہیں چاہیے نیچے گرنی نہیں چاہیے اور اس کا اترام کرنا چاہیے اترام کرنا چاہیے اور فتنی نہیں چاہیے فتنی یا فتنی فتنی نہیں چاہیے جی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پکچر آف دا دے کونسی ہوگی بھائی دریکٹ پکچر آف دے جی ماشاءاللہ آسمہ وادی آج جو آپ نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی یہ ہو گئی ہے پکچر آف دا دے بہت بہت آپ کو مبارک ہو اپنے ایکس ٹائم بھی آپ نے حدیث پاک بھیج نہیں ہے بلکہ اپنی سہلیوں کو کزنس کو دوستوں کو ترغیب دینی ہے کہ یہ پروگرام بھی دکھانا ہے اور ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی حدیث پاک لکھا کریں اس کو یاد کرا کریں اور لکھ کر سینڈ بھی کرا کریں ہمارے پروگرام کے اندر اور اس کے لئے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان نمبر پر آپ ہمارے پروگرام کے اندر احادیث لکھ کر پھیج سکتے ہیں جی تو اب چلیں گے ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام میرا پیانا دین میرا پیانا دین کلام سنانے کے لئے موجود ہے ہمارے ساتھ حمزہ بھائی کیا ہے حمزہ بھائی خیریت سے الحمدللہ رب العالمین علیہ کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علیہ کل حال غصے میں ہم اس کو راہ کے پھر بات کر لیں دینا ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت انداز سے ہم ناہرے ہیں حمزہ بھائی جو ہے وہ چھوٹے سے ہیں لیکن کلام بڑے اچھ انداز سے پڑھتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے کون سا کلام سنا رہے ہیں واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاتے اللہ کیا بات ہے اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو کتنے کلام یاد ہوں گے اندازن مائک میں بتانا ہے حساب لگا رہے ہیں ایسی ٹوٹل اندازن سو دو سو پانس سو ہزار لاک نہیں پھر دو تین چار پانچ پھر تو گرنے میں ہی لگ گئے ہیں ایسی ایک اندازن ہوتا ہے پندرہ بیس یاد ہیں واہ بھائی بھائی یہ ہوئی نا تو پندرہ بیس کلام گئے آپ نے لکھے اپنی ڈائری بنائی ہے کوئی نات خان کی ڈائری تو آپ سے یہ کر لیں وہ لکھ لیں اپنے پاس جتنا آپ لکھ لیں گے پھر پندرہ بیس لکھ لیں اور جتنے یاد کرتے جائیں وہ بھی اپنے پاس اس ڈائری میں لکھتے جائیں پھر دیکھیں آپ کے ایک ڈائری اچھی سے تو یار ہو جائے گی پھر اس میں جو ہے وہ باس کلام ہوتے اس کے اندر مختلف اشار بھی ملا کے پڑھ رہے ہوتے تو وہ بھی وہاں پر لکھ لیں پھر ان کو دیکھ کے بعض اوقات پڑھیں آپ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کو زمانی یاد ہوتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے آپ ماشاءاللہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی پڑھتے تو آپ بہت خوبصورت ہیں شاہاللہ ذہن میں اشار کا زخیرہ بھی بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے جی ابھی تو آپ یہی کلاب سنیں سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وہاں کیا جو دو کرنگے شاہی پتھ گا تیرا وہاں کیا جو دو کرنگے شاہی پتھ گا تیرا وہاں کیا وہاں کیا جو دو کرنگے شاہی پتھ گا تیرا وہاں کیا جو دو کرنگے شاہی پتھ گا تیرا وہاں کیا جو سلطہ ہی نہیں مانگے والا تیرا نہیں سلطہ ہی نہیں مانگے والا تیرا مانگے والا مانگے والا تیرا مانگے والا تیرا مانگے والا مانگے والا تیرا مانگے والا مانگے والا کیا دیکھے کونے نظروں پر چڑھے دیکھ کہ تلوار تیرا تیری سلسل ملاتا ہے رزا کو شاید تیری سلسل ملاتا ہے رزا کو شاید تیری سلسل ملاتا ہے رزا کو شاید سلسل ملاتا ہے رزا کو شاید تیری سلسل ملاتا ہے رزا کو شاید تیری سلسل ملاتا ہے رزا کو شاید تیری سلسل ملاتا ہے رزا کو شاید سفی اللہ بھائی بتا رہے دیکھیں کرم کرنا مدد کرنا جود و کرم جود کہتے جیسے سخاوت ہوتی ہے ویسے سپیسیفک ایک معنی ہے جود کا لیکن سخاوت تو سمجھتے نا اسی کو دینا پیسے دینا تو واہ کیا جود و کرم ہے واہ تو سمجھتے ہوں گے کیا بات ہے تو واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہبتہ تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مدلہ یہ تو صاف ہے یعنی جو آپ سے مانگتا ہے وہ کیا نہیں سنتا تیرا نہیں نہیں سنتا کیا نہیں سنتا نہیں ہم سے کوئی مانگیاں ہم کہتے ہیں نہیں ہے نہیں دینا ہوتا تو کیا کہتے ہیں نہیں ہے تو آقا سے جو مانگتا ہے وہ کیا نہیں سنتا نہیں کیا نہیں سنتا نہیں نہیں سنتا یعنی میرے آقا اسے آتا فرماتے ہیں یا اس کو نہیں نہیں فرماتے ہیں یہ آپ کے خاص عدہ تھی کہ اگر کوئی مانگتا تھا آپ نے عطا کرنا ہوتا تھا تو دے دیتے تھے اور اگر پاس اس وقت ظاہران کچھ موجود نہیں ہے تو آپ منع نہیں فرماتے تھے خاموش ہو جاتے تھے یعنی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے 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 جی ماشاءاللہ پیارا سا کلام سن لیا اب صفی اللہ بھائی کا سیگمنٹ ہے اور کالز کا کیا کرنا ہے صفی اللہ بھائی سوال دیا تھا آپ نے جی مکہ مکرمہ میں ہے اور اس کی کالز ہیں آپ کے پاس جو آپ آگئے ہیں چلے پہلے آپ کا سیگمنٹ لے لیتے ہیں آج سیگمنٹ آپ کون سا ہمارے لیے لے کر آئے ہیں دین کی پیاری باتیں تو یہ سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کالز بھی شامل کرتے ہیں جی دین کی پیاری باتیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کٹس مردینی چینل کے ناصری ہیں سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں اور اس سیکمنٹ میں ہم اپنے پیارے پیارے دین دین اسلام کی اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں تو آج ہم ایک بہت ہی پیاری سی بات سنیں گے تو آپ سب نے توجہ کے ساتھ سننی ہے کوشش کرنا ہے کہ اس پر عمل بھی کریں اور پیارے بچو دین کی ایک پیاری سی بات ہے کہ کھانے کا عدب کرنا چاہیے کھانے کا عدب کرنا چاہیے کس چیز کا عدب کرنا چاہیے کھانے کا عدب کرنا چاہیے جی ہاں پیارے بچوں اللہ پاک کی نعمت رزق کا ہمیں عدب کرنا چاہئے یہ اللہ پاک کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اور نورمالی اس کا عدب نہیں کیا جاتا نورمالی راستے میں بھی بہت سی کھانے پینے کی چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں اور بچے اور بڑے پچے اس کر کے کھاتے پیتے ہیں اور بعض وقت کھانے کے ذرات راستے میں گر رہے ہوتے ہیں راستے میں کھانے کے جو ذرہ ہوتے ہیں وہ گر رہے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہئے اس چیز سے بچنا چاہئے ہمیں کھانے کا عدب کرنا چاہئے اسے ضائع نہیں کرنا چاہئے اسی طرح بعض بچے مرتن میں کھانا ادھورا چھوڑ دیں گے آدھا چھوڑ دیں گے اور اس طرح بھی نہیں کرنا چاہئے اللہ پاک کی ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہئے اللہ پاک ہمیں کتنا اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے تو پھر ہمیں اس کا شکر بھی عدا کرنا چاہئے اور ان کے قدر بھی کرنے شاہیے اگر قدر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور بھی عطا ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو نعمت چھن بھی سکتی ہے جی تو کھانے کا کیا کرنا ہے عدب کیسے کریں گے عبدالعہدی بھائی کھانے کا اسے گرنے نہیں دیں گے گرنے نہیں دیں گے اور گر گیا تو تو اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیں گے سائٹ پر رکھ دیں گے کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہاں اگر گر جائے اور جیسے ہوتا نا نورمالی دسترخان پر اس کو صاف ہی ہوتا جائے رہے تو اس کو اٹھا کے کھا لے اور ویسے بھی کوئی ایسی جگہ بھی ہے تو جھا جھاڑ کے آپ صاف کر کے کھا سکتے ہیں تو وہ اٹھا کر کھا لیا جائے جی کیا بہت رہے ہیں مائک تو ہے نہیں آپ کے پاس کچھ بچے کچھ بچے کیا کرتے ہیں کچھ بچے ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں مائک پھر دور چلا گیا ہاتے ہیں بھاری مائک ہے کیا دو چار کلو کا پلے میں لگا ہوتا ہے سوڑ دیتے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں پھر مائک دور ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں کھاتے نہیں ہیں پلیٹ صحیح سے صاف نہیں کرتے ہیں اور گر گیا جب پیسے گر جائے تو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں اٹھا لیا کھانے کی چیز گر جائے تو گر گئی بعض وقت باہر سے کوئی چیزیں جیسے میں نے بتایا کوئی لیتے ہیں مکہ ہوتے ہیں مکہ مل دی مکہ ہی لے لیا وہ گر گئی تھوڑی بہت گر گئی گر گئی چلے گئے اور اگر پیسے گر گئے ہوتے ہیں دھون رہے ہوتے ہیں کدھر گیا ایک روپیہ بھی گر گیا تو دھون رہے ہیں اور وہ مکہ ہی گر گئی وہ خیر ہے اس لیے کیونکہ وہ ساری پاس موجود ہے تو ہمیں روپیہ پیسے یہ قدر کرتے ہیں وہ بھی صحیح اچھی بات ہے وہ بھی اٹھانا چاہیے گرنا نہیں چاہیے لیکن اس طرح کی کھانے پینے کی چیز بھی گرنی نہیں چاہیے اور گر جائے تو اس کو اٹھائیں اور باہر اگر ایسی جگہ گر گئی کہ وہ نہیں کھائی جا سکتی تب بھی اس کو کم از کم سائیڈ پر تو کر دیں پھر وہ پاؤں میں آئے گی تو رسک کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ آج ہم نے پیاری سی بات سکھی ہے جو گھر پر موجود ہیں پیارے بچوں تو آپ نے بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور اب آپ کی کالز کی باری ہے جی صفی اللہ بھائی آپ نے کالز دینی ہے اور ان کو جواب بھی دینا اچھا ناستی محمد اسلام علی رضا تاریخ رولہ سے آئی میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گا قول رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم انا خاتم اللہ نبی جین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی جائی محمد مسلسہ سب سے آخری نبی آمیرہ کلاہ دلہ سب سے آخری نبی دین اہل بیت کا سب سے آخری نبی ماشاءاللہ نیسٹ پول میرا نام محمد مدین افتاب ہے میں بہاول پور سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ آپ نے آج کے سوال کا جواب دیا اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکسٹ پول میرا نام محمد حسن ہے اسلام بات سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے مکہ شریف میں ہے مکہ شریف میں ہے ماشاءاللہ محمد حسن بھائی تھے اسلام بات سے نیکسٹ پول میرا نام شاہ زمانت تاری ہے میں شاہ پور جانیا سے ارس کر رہا ہوں آپ کے فوال کا جواب ہے کہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ہے خویرہ آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ شاہ زمان بھائی تھے اور اب اسلامی کے ہسٹری ہے لیکن اس کا تو ٹائم نہیں بچہ اور ٹائم کا وقت اختدام پہ جا رہا ہے تو حمزہ بھائی کی طرف آئیں پھر حمزہ بھائی کوئی محراج کے حوالے سے ہیں شیر ہے سفارہ سبھوروں بلگ یا کوئی اور کلام نہیں ہے چلے کوئی سا کلام ہے چلے مائک دیں بھائی اور ہمارے حمزہ بھائی پہ ہی جو ہے وہ پریم ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سنتے کے محاشر میں صرف کی رسائی ہے سنتے کے محاشر میں صرف کی رسائی ہے سنتے کے محاشر میں صرف کی رسائی ہے سنتے کے محاشر میں سنتے کے محاشر میں بچنا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے سنتے کے محاشر میں لے 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 لکاہ پرطیا ہم کو سب نے سب سے محجب للکا دیا ہم کو اے بیر کا سوکے آقا اب تیری دوہائی بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا